اسلام علیکم سیف سیڈیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہرلائنس پر آئی جی پنجاب کی زیرے صدارت لاہور پولیس کے سپروازری افسران کا سی پیو میں اجلاس آئی جی پنجاب نے عوام کی جان و مال کے تحفظ اور پیشہ ورانہ امور میں مزید بہتری بارے احکامات جاری کیے آئی جی پنجاب انام غنی کا کہنا ہے کہ سی سی پیو لاہور کو کمانڈر کے ساتھ ساتھ باپ کے کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے پیشہ ورانہ امور کی انجام دہی کو یقینی بنانا ہے مزلوم کی ڈھال بن کر ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانا آپ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے معاشرے میں ریٹ آف سٹیٹ کو پر قرار رکھنے کے لیے کوئی قصر نہ اٹھا رکھی جائے مقدمات کی فری ریجسٹریشن اور انہیں ورک آؤٹ کر کے ہی معاشرے سے جرائم کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے بدماشوں کی فہرستیں اثر نو مرتب کر کے انہیں پابندے سلاسل کرنے کے لیے ہر ممکن اقتعامات کیا جائیں سمندر پار پاکستانیوں بیواؤں اور یوٹیموں کی ملاک ہتیانے والے قبضہ گروپوں کے خلاف کار روائیاں وقت کی اہم ضرورت ہے اوپن ڈور پولیسی کے تحت دفاتر میں شہریوں کے لیے اپنی آسان رسائی کو یقینی بنائیں اجلاس میں سی سی پیو لاہور، ڈی آئی جی آپریشنز، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سمیت لاہور کے تمام ایس پیز اور ڈی ایس پیز موجود پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی نے ایک سو تئیس ای چلان والی نادہ ہندہ موٹر سائیکل پکڑوا دی سیف سیٹیز کیمرو کے ذریعے خیابانے اقبال کے قریب ٹرافک وارڈن نے موٹر سائیکل کو پکڑا آتھورٹی کی نشان دہی پر پی آر جو نے موٹر سائیکل کو تھانہ فیکٹری ایریا میں بند کروا دیا موٹر سائیکل مالک کے زمیں کل واجب الادا رقم چوبیس ہزار چھسو روپے ہے ای چلانہ دہیندہ گاڑیوں کے خلاف سیف سیٹیز اور ٹرافک پولیس کی مشترکہ کار روائیاں جاری شہری ای پے موبائل اپلیکیشن کے ذریعے الیکٹرونک چلان گھر بیٹھے آن لائن ادا کر سکتے ہیں سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر کا رات گئے بارش کے دوران شہر کے مختلف مقامات کا سرپرائز وزٹ سی سی پیو لاہور نے جیل روڈ کنار روڈ سمیت دیگر شہراؤں پر پیٹرولنگ سسٹم مونٹر کیا ناکہ ٹھوکر نیاز بیگ بابو سابو سگیاں اور شہدرہ کا سرپرائز وزٹ کیا سیکیروٹی انتظامات کا جائزہ لیا سی سی پیو لاہور نے اسٹرن بائی پاس ناکہ سیال کورڈ موٹر وی پر بھی سیکیروٹی انتظامات کا جائزہ لیا سربراہ لاہور پولیس نے ای پولیس پوسٹ ایپ کی مدد سے چیکنگ کے عمل کا جائزہ لیا غلام محمود ڈوگر نے بارش میں کھڑے رہ کر نوجوانوں کو بریفنگ دی ای پوسٹوں پر تائیونات جوانوں کے لیے اہم اعلان کیا لاہور کی ساتھ پوسٹوں پر سب سے زیادہ اشتہاری، عدالتی مفروروں اور عادی مجرموں کو پکڑنے والے اہلکاروں کے اینامات سے نوادہ جائے گا سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر کا کہنا ہے کہ اہل کا دورانے تلاشی شہریوں سے حسن اخلاق سے پیش آئیں سی سی پیو لاہور نے بہترین سیکیروٹی انتظامات پر انچارج ناکہ ٹھوکر نیاز کو شاباش دی سی سی پیو لاہور کا ناکہ راوی پل پر تائیونات تمام اہلکاروں کے لیے کلاس ٹو سٹیفکیٹ کا اعلان ایس پیو دولفن کی قیادت میں دولفن اور پولیس رسپونس یونٹ کا شہر کی اہم شہراؤں پر فلیگ مارچ دولفن سکوائٹ کے سپروائزری آفیسرز نے اپنے اپنے سیکرین چارجز کے ہمرا شرکت کی ایس پیو دولفن راشد ہدایت کا کہنا ہے کہ فلیگ مارچ کا مقصد امن و امان کی فضاء اور شہریوں میں احساس تحفظ کو اجاگر کر رہا ہے موسمی تغیرات کو پسے پشٹ ڈالتے ہوئے دولفن سکوائٹ جرائم پیشہ ناصر کے خلاف نبردے ازما ہے لاہور پولیس شہریوں کی حفاظت کے لیے پوری طرح الیٹ ہے چوکی رکھ چندرائے تھانا کورڈ لکپت لاہور پولیس کی کارروائی ریس پر جوہ کرواتے تین کمارباز رنگے ہاتھوں گرفتار گرفتار کماربازوں میں محمد علی، تنویر اور عمر شامل ملزمان سے علاتے کماربازی برامر، مقدمہ درج، اے ایس پی کہانا، شاہزیب، چاچڑ کی ایس اچوک اور لکپت اور ان کی ٹیم کو شابا بی پی ننکانہ اسماعیل کھاڑک کی ہدایت پر جرائم پیشہ فراد کے خلاف تریکجون تیزی سے جاری تھانا سعید والا پولیس نے چوری کے مقدمے میں دو سال سے مطلوب اشتہاری ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم ساجد نے رائس ملز سے آٹھ لاکھ چونتیس ہزار روپے مالیت کا چاونوں سے بھرا ٹریک چوری کیا تھا دی پی ننکانہ کی طرف سے ایس اچوک تھانا سعید والا محمد علی چدر اور ان کی ٹیم کو نت اعنامات اور سیٹیفکیٹ کا اعلان دیسٹرک پولیس آفیسے چکوال محمد بن اشرف کی ہدایات پر جرائم پیشہ فراد کے خلاف کریک ڈاؤن ایس ڈی پیو چوہ سیدن شاہ سرکر خان زمان کی سربراہی میں ایس اچو تھانا چوہ سیدن شاہ نشیر وان اور ان کی ٹیم کی کام یب کر روائی ملزمان نے پندرہ سالہ بچے کے سات پندرہ دن تک متعدد بار جنسی زیادتی کی اے ایس اے گلزمفر علی اور ان کی ٹیم نے کار روائی کرتے ہوئے تین ملزمان کو چوبیس گھنٹے کے اندر گرفتار کر لیا ملزمان کے خلاف مقدمہ درش تفتیش کا آغاز یہ تھی اب تک کی خبریں مزید ابریٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری اپسائر www.psea.tv موسیقا